اب میں جناب اقبال صفی پوری سے دخواست کرتا ہوں کہ وہ ناک پیش کریں جناب اقبال صفی پوری دو چار شہر ملداؤں مطلع ہے حسرت ہے کہ انوار سلطان امم دیکھیں حسرت ہے کہ انوار سلطان امم دیکھیں آنکھیں بھی تو ہوں ایسی جن آنکھوں سے ہم دیکھیں حسرت ہے کہ انوار سلطان امم دیکھیں آنکھیں بھی تو ہوں ایسی جن آنکھوں سے ہم دیکھیں ہر نقش ہی روزے کا ہے جنت نظارہ کس نقش کو ہم چومیں کس نقش کو ہم دیکھیں ہر نقش ہی روزے کا ہے جنت نظارہ کس نقش کو ہم چومیں کس نقش کو ہم دیکھیں ہم چھوڑ کے در ان کا برباد ہوئے کیا کیا ہم چھوڑ کے در ان کا برباد ہوئے کیا کیا اس در سے لپر جائیں پھر ان کے کرم دیکھیں ہم چھوڑ کے در ان کا برباد ہوئے کیا کیا اس در سے لپر جائیں پھر ان کے کرم دیکھیں حضور اس میں یہ واپسی کا جو لمحہ ہوتا ملعدہ ہوکے یہ عالم رخصت بھی کیا عالم حسرت ہے چلائیں یہ عالم رخصت بھی کیا عالم حسرت ہے مرمال کے ہم اس در کو ایک ایک قدم دیکھیں یہ عالم رخصت بھی کیا عالم حسرت مرمال کے ہم اس در کو ایک ایک قدم دیکھیں جا فرمایے آخری شیر جو videogai کی تصور میں وہ نور ہے چہرے پر روزے کے تصور میں وہ نور ہے چہرے پر آئینہ ہمیں دیکھیں آئینے کو ہم دیکھیں روزے کے تصور میں وہ نور ہے چہرے پر آئینہ ہمیں دیکھیں آئینے کو ہم دیکھیں اقبال کہاں گم ہیں یہ اہلِ قلم آئیں اقبال کہاں گم ہیں یہ اہلِ قلم آئیں ناتِ شہدین لکھیں ایجادِ قلم دیکھیں خسرت ہے کہ انوارِ سلطانِ امم دیکھیں آنکھیں بھی تو ہوں ایسی جن آنکھوں سے ہم دلیں خواتین و حضرات شاہد عارفی نے صحیح کہا ہے اس نے جب سو تیر چلائے اس نے جب سو تیر چلائے میں نے ایک غزل چپکا دی غزل کی اس جادو اثری اور ہنرمندی کو جناب اقبال صفی پوری نے کمالِ فن سے قائم رکھا ہوا ہے جناب اقبال صفی پوری نقمے کے شاعر ہیں وہ نغمہ جو روح میں بھی ہے اور ان کی شاعری میں بھی ہے اس دور میں جن لوگوں نے اردو غزل کی روایات کو نہ صرف قائم رکھا ہے بلکہ اسے مزید جلہ اور تابندگی بخشی ان میں جناب اقبال صفی پوری کا نام نمائیا ہے میں جناب اقبال صفی پوری سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب اقبال صفی پوری اجازت ہے رائے فرمائے کوئی ایسا بھی زخم کھائیں ہم کوئی ایسا بھی زخم کھائیں ہم دوسرے روئیں مسکرائیں ہم توئی ایسا بھی زخم کھائیں ہم دوسرے روئیں مسکرائیں ہم نا خداوں کے ناز اٹھائیں ہم نا خداوں کے ناز اٹھائیں ہم اس سے اچھا کہ ڈوب جائیں ہم نا خداوں کے ناز اٹھائیں ہم اس سے اچھا کہ ڈوب جائیں ہم خون پندار وفا ہم کو گوارا بھی نہیں انتہا یہ کہ وہ گزرے تو پکارا بھی نہیں ساتھ چھوڑا پیرے غملے تو کدھر جائیں گے اب تیرے غملے تو کدھر جائیں گے اب تیرے غم کے ثوا کوئی سہارا بھی نہیں جانے کیوں رکھتے ہیں لوگ اس سے وفا کی امید کیا کسی اور کا ہوگا جو ہمارا بھی نہیں جانے کیوں رکھتے ہیں لوگ اس سے وفا کی امید کیا کسی اور کا ہوگا جو ہمارا بھی نہیں اب تو موجے لب ساحل بھی ہے توفہ بکنار اب تو موجے لب ساحل بھی ہے توفہ بکنار دوب جانے کے سوا اب کوئی چارہ بھی نہیں بلائے ہو کہ دیکھئے اب کے بہاروں میں ہو کیا رنگ جنوب دیکھئے اب کے بہاروں میں ہو کیا رنگ جنوب اب تو دامان و گریبہ کا سہارا بھی نہیں دیکھئے اب کے بہاروں میں ہو کیا رنگ جنوب اب تو دامان و گریبہ کا سہارا بھی نہیں بلائے فرمائے کہ کیا نگاہوں کو اندازہ جورے توفہ جانے کتنوں کو تو موجوں نے اُبھارا بھی نہیں کیا نگاہوں کو اندازہ جورے توفہ جانے کتنوں کو تو موجوں نے اُبھارا بھی نہیں کس قدر ان کو ہے تذینِ چمن کا دعویٰ جن کے ہاتھوں نے کسی گھل کو سہارا بھی نہیں وہ یادِ محبوب بڑی دشمن جاں ہے لیکن یادِ محبوب بڑی دشمن جاں ہے لیکن یادِ محبوب سے بڑھ کر کوئی پیارا بھی نہیں اس ادا پر تو شکستِ دلو جاں بھی مندور سامنے آگئے ذلفوں کو سوارا بھی نہیں اس ادا پر تو شکستِ دلو جاں بھی مندور سامنے آگئے ذلفوں کو سوارا بھی نہیں خواتین و حضرات اقبال صاحب کی پوری صاحب واقعی گلہ خراب ہے ورنہ وہ خود ترنم کے شائر ہیں اور مشاعرے کے کامیابی میں تو جہت میں پڑھ بھی نہیں پاتا اس لیے کہ زندگی بھر تو ترنم سے پڑھا ہے اب حوال دے میں کوشش اگر ہتیں نہ تو کوشش کریں سامنے آگئے موسیقی 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 جتنا بادا کشو کو سمجھے لوگ شائد جتنے برے نہیں ہوتے ہیں جتنا بادا کشو کو سمجھے لوگ شائد اتنے برے نہیں ہوتے کہ ہر ندر کیسے دیکھے اکس جمال سب کے دل آئی نا ہر ندر کیسے دیکھے اکس جمال سب کے دل آئی نا ہر ندر کیسے دیکھے اکس جمال سب کے دل آئی نا ہر نا ہر ندر کیسے دیکھے کہ ایک دمانے سے ہوں مگر میں تفل ایک دمانے سے ہوں مگر میں تفل پھر بھی کم فاصلے نہیں ہوتے پھر بھی کم فاصلے نہیں ہوتے پھلا ہو میری باتوں کا جی پرنج نہ لے میری باتوں کا جی پرنج نہ لے بے محبت گلے نہیں ہوتے میری باتوں کا جی پرنج نہ لے بے محبت گلے نہیں ہوتے مختار ہے صاحب کہ تھی جو اتنی ہی جا عزیز اقبال اس گلی میں گئے نہیں ہوتے تھی جو اتنی ہی جا عزیز اقبال اس گلی میں گئے نہیں ہوتے جناب اقبال صفی پوری کی خوبصورت غز نے سن کر ان کا ایک اور خوبصورت شیر مجھے یاد آ رہا ہے نہ چاندنی سے نہ حسن سہر سے ملتی ہے نہ چاندنی سے نہ حسن سہر سے ملتی ہے وہ روشنی جو تیری ایک نظر سے ملتی ہے ملتی ہے